انہوں نے کبھی اس ووٹ کی عزت کی ہے کون کی عزت کی ہے جنہوں نے ووٹ دیا تھا یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہیں کہ جب پارلیمنٹ سے ادھر دن پارلیمنٹ جب کوئی آرڈیننس جاری ہوتا ہے تو آرڈیننس کا مطلب ہوتا ہے کہ وان مین ڈیسیئن جو ہوتا ہے وہ ہر وقت ہر لحاظ سے ایک بیڈ امپریشن اور بیڈ لاؤ ہوتا ہے وہی معاملہ جب پارلیمنٹ میں جا کے ڈیسکاس ہوتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہوتا ہے ووٹ کو عزت جو آدمی پہلے خود کسی کو عزت نہیں دیتا تو اس کے بدلے میں وہ اپنی عزت کا کسی سے تقاضہ کرے تو اس سے بڑا جو تضاد یا اس سے بڑا جو منافقت جو ہے وہ ہماری سمجھ میں تو نہیں ہاتی اب اللہ جانے ان کا کیا مقصد ہے ووٹ کو عزت دینے سے ووٹ کی عزت جو اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کے کال اور فیل میں تضاد نہیں ہونے چاہیے اگر آپ کے کال اور فیل میں ایسے تضاد ہے کہ ادھر سے آپ آرڈیننس جاری کروا رہے ہیں تو ادھر آپ کہتے ہیں یعنی کہ ووٹ کو عزت دینے کا مطلب صرف ان کے نزدیک یہ ہے کہ جو عوام ہے وہ جب الیکشن میں ان کو الیکٹ کر دیں اور اس کے بعد ووٹ کی عزت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جب دوسری ٹرن میں ان کی باری آئے گی عزت دینے کی تو یہ ان کو پھر پرواہ نہیں کرتے پھر یہ آرڈیننس کا سارا لیں پھر یہ جو کچھ بھی کریں پھر اس کے بعد یہ یہی کہتے رہیں گے کہ ہمیں تو الیکٹ کیا عوام نے اب یہ عزت جو ہے نا ووٹ کی خراب ہو رہی ہے اور پہلے جو ہے نا وہ ووٹ کی عزت باہل ہو رہی ہے نواز شریف صاحب نے صرف لوٹا ہے ملک کو اور اس کے علاوہ تو انہوں نے میرے خیال میں کچھ نہیں کیا اچھا جی تو انہوں نے عزت نہیں دی اس کا مدل بلکل ہی لوگوں کو انہوں نے کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں جی عزت عزت ووٹ کی عزت تین دفعہ دیا سار ایک مندرہ دے دیے گا سار ہاں چاہ جی جی سار وہ اپنے ان کی اپنی کہانی ہے صرف انہوں نے ملک کو لوٹا ہے کرپچن کی ہے پیسہ اٹھا کے بارے لے گئے ہیں اس کے علاوہ تو انہوں نے میرے کے حال میں ہے تمہارے نوجوان ہماری قوم ویسے کی ویسے ہیں ویسے کی ویسے ہی ہے کوئی اس کے لیے کوئی نہیں سوچا ہر بندہ جو آتا ہے اپنے مفادت کے لیے آتا ہے اپنے مفادت استعمال کرتا ہے جب اپنے مفادت استعمال کرنے ہوتے ہیں تب انہوں نے ووٹ کا کوئی خیال نہیں ہوتا اور جب اپنے مفادت انہیں نہیں مل رہی ہوتے تب انہیں ووڈ یاد آ جاتا ہے ہمارے ملک سال میں یہ ہے کہ جو بھی لیڈر آیا ہے ہمیں کوئی اچھا لیڈر ملنی سکا ہی تک وہ ہر بندہ اپنے مفادت کے لیے کام کرتا ہے اور ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ اپنے ذاتی مفادت کے لیے اب انہیں یاد آ گیا کہ ووڈ کو عزت دینی چاہیے ہم ووڈ کو عزت دینی چاہیے بے شک جس کو بھی ہم نے چنے عدالت ہے ٹھیک عدالت نے جو فیصلہ دیا اس کی بھی عزت کرنی چاہیے ووڈ کی بھی عزت کرنی چاہیے بوڈ جو ہے بہت قیمتی ہے ایک امانت ہے ہر شہری کی بالخصوص اس وقت جو پوجیشن ہے نواز شریف جس طرف جا رہے ہیں وہ قوم کو بے کوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں بوڈ کا تقدس پہلے بھی قائم تھا لوگوں کی رائے پہلے بھی قائم تھی لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اتنی کرپشن کی اتنا ملک کو توا کیا کہ لوگوں کا جو سوچ تھی وہ بدلتی گئی دیکھیں جی پینتیس سال کھائے ہیں نواز شریف اور اس گنجہ برادران نے تو پینتیس سال کے بعد قوم جاگنا تھا اب جو قوم جو ہے جو درتی جو ہے مران خان کو جو ہے دعائیں دیں جنہوں نے جگایا ہے کہ اٹھو اب دنیا بدل گئی ہے اب لوگ بدل گئے ہیں دنیا بہت دور چلا گئی ہے اب جو کون سے بورڈ کے تقدس کی بات کرتے ہیں کون بورڈ کی عزت کی بات کرتے ہیں اب اگر جو ملک کے قوم کے ساتھ فیر ہوتے تو جو صورتحال پیدا ہی نہ ہوتی تو اب جو ڈراما بازی قوم کو گمراہ کرنا قوم کو اس طرف لگانا میرا کھیلہ ایک دفعہ پھر قوم کو قوم کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے خود بورڈ کو عزت دیتی ہیں خود بورڈ کو کیا عزت دینی ہے انہوں نے آج تک عزت نہیں دی انہوں نے اگر جو عزت دیتے تو آج ان کی بھی عزت ہوتی آج دالتو میں جو زلیل و خوار ہو رہے ہیں تو انہوں نے قوم کے بورڈ کے انہوں نے بورڈ کا خیال نہیں کیا انہوں نے عزت نہیں دی اگر جو بورڈ کی عزت کرتے تو آج احلاد نہ ہوتے آج صورتحال نہ ہوتی آج قوم ٹاپ کی معیشت میں شامل ہوتی اس ملک میں اتنا ذریعز ملک ہے جہاں چار موسم ہیں پہاڑ ہیں سمندر ہیں دریاں ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی ہوئی ہے ان کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے تمام جو ظہائر ہیں بلوچستان میں دیکھیں کشمیر میں دیکھیں پاکستان کے کونے کونے میں اتنے مادنیات ہیں اتنے قیمتی مادنیات ہیں کہ پاکستان دنیا بار سے سب سے بڑی معیشت جو ہے ابر کر سامنے آ سکتی ہے اگر یہ حکمران جو ہیں جو مخلص ہوتے قوم کا کچھ سوچتے تو آج ملک جو ہے لوگ مثالیں دیتے اس ملک کی نوازشری صاحب ایک سیاسی پارٹی کے چیرمن رہے صدر رہے اور ایک عرصہ سے وہ اس حکومت میں بھی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ صوبہ پنجاب ان میں بھی ان کی حکومت رہی فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ رہی آج یہ بات کرنے کا مقصد جو ہے کہ ووٹ کو عزت دو یہ سمجھ سے درہ بالاتار ہے ووٹ کی عزت کیا یہ ہے کہ ایک بندے سے پوچھا جائے کہ آپ نے جو پروپٹی اپنے بچوں کے نام کی اپنی بیٹی کے نام پی کی یا جو آپ پروپٹی پاکستان سے یا فورن میں آپ ہولڈ کرتے ہیں ان کا اگر کوئی آپ سے صاحب کتاب مانگ لیتا ہے تو اس کا مطلب اس نے آپ کو عزت نہیں دی میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ نوازشری صاحب جو ہیں وہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں یا اداروں کو عزت دے رہے ہیں ایک ادارے نے پاکستان کا کی ہے اور پتا چلا ہے کہ جی آپ کے پاس وہ کسی صاحب کتاب نہیں ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ ان کا یہ نعرہ کہ ووٹ کو عزت دو وہ اس ٹائم کے لئے سوٹی بل نہیں ہے میری جو ایوان ایالہ میں ادارے ایالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ان سے یہ میں کہنا چاہوں گا کہ کائنڈی یہ بھی سیکھ لیں کہ عوام کو بھی عزت دینی ہے آپ یہاں پہ کسی بھی ہمارے دبارٹمنٹ میں چلے جائیں ایڈیوکیشن ڈیبارٹمنٹ میں چلے جائیں ہیلتھ میں چلے جائیں کسی بھی ہسپیٹل کا وزرڈ کر لیں وہاں پہ ہماری عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ بہتر سمجھتے ہیں یہاں پہ آپ کسی سرکاری آفیس میں چلے جائیں کسی پولیس آفیسر میں چلے جائیں وہاں بھی بھی عوام کی کوئی پورسانے حال نہیں ہر بندہ جو ہے اپنی فریاد لیے پھرتا ہے ہر بندے کا اپنا کام ہے لیکن ہمارے حکمرانوں کو بجائے کہ عوام کی فلاہ کے لیے کوئی کام کریں ان کے بارے میں کچھ سوچیں ان کے لیے کوئی لیکن یہ اپنی کرپشن بچانے کے لیے تو رات و رات جو ہے امینڈمنٹ لے آتے ہیں رات و رات آڈیننس بھی جاری ہو جاتے ہیں لیکن جہاں پہ عوام کی فلاہ کا کام آتا ہے وہاں پہ یہ لیتو لال سے کام لیتے ہیں اب فار ایکزیمپل میں میں تھوڑی سی یہاں پہ مثال پھٹ کرنا چاہوں گا کہ فاٹا کے عوام کے لیے ہماری فوج نے اتنی قربانیہ دے کہ وہاں پہ عمل لے کے آئے ہیں اور وہ ایک عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ ان کو قومی دارے میں لائیں ان کو قومی دارے میں لائیں یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہمارے ملک میں عمل آیا ان کو عمل پسند نہیں ہے عمل تب ہی رہے جب تک ہی حکمرانوں میں رہیں جب تک ہی حکومت میں ہے یہ کہتے ہیں جن کی ہر چیز کو ایک ٹمپریری طور پر پریپیئر کر کے اس کو پالش کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کو یہی ٹھیک کر سکتے ہیں تو لہٰذا میری ان سے گزارش ہے کہ کائنڈی خدارہ اقدار سے ہٹ کے عوام کے بارے میں کچھ سوچیں یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں اگر یہ ملک نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہے تو کائنڈی جتنی ہماری عوام ہیں جن کے مسائل ہیں ان کے لئے جو فوری قانون سازی کرنے والی اس کو کائنڈی کیا جائے یہ ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ساڑھے چار سال گزر جاتے ہیں جب آخری چھے ماہ رہا جاتے ہیں ان کو سارے کام کرنے یاد آ جاتے ہیں پھر یہ رات و رات ہر چیز کی امینڈمنٹ لے آتے ہیں اپنی کرپشن کا بچانے کے لیے ہر چیز کو ایون کے آپ دیکھنے چیف صاحب اپنا جسٹیز جازل حسن صاحب کے گھر پر بھی انہوں نے جو ہے فائرنگ کروائی ہے اپنا اس کا بھی ابھی دک کوئی اس کا ابھی دک اس کی کوئی انویسٹیکشن کا کوئی سرہ نہیں ملا کہ وہ کون لوگ تھے کون کر رہے ہیں یہ سب کچھ اٹھالیس گھنڈے گزر گئے جبکہ اگر کسی وزیر کے یا کسی مشہیر کے گھر پہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہوتا تو اب تک ملزم جو ہے نا قانون کے کٹیرے میں کھڑے ہونا تھا تو یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ لوگ کون ہیں کیوں ہمارے ملک میں انسرڈنسی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیوں معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کانڈلین کو جو ہے ہوش کے نہ ہول لیں کہ اگر یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں اور ہم سب ہیں تو یہ پاکستان جو ہے انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا اللہ پاک ان کو ہدایت دے جی